ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نگرہ وزیر آزم آئندہ ماہ امریکہ سعودی عرب اور کینیا کے دورے پر جائیں گے سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع پاکستان میں قیام کے بعد سعودی والی اہد بھارت روانہ ہوں گے سائفر کیس چیمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمان میں تیرہ ستمبر تک توسیر چیمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے زمانت بادست کرفتاری کی درخواست بھی تائر کر دی گئی وکلا نے موقع دیا کہ چیمن پی ٹی آئی کے خلاف اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں پیٹرول مصنوات کے قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر تک اضافے کا خدشہ بجڈی سارپین کو ریلیف آئی ایم ایف کی رضا مندی سے مشروط آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجڈی بلوں میں ریلیف کے لیے تحریری پلان مانگ لیا پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملاویس کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بحال اہلکاروں کو بغیر احتساب ناکری پر بحال کر دیا گیا دو کو ترقی بھی دے دی گئی پانچوں اہلکاروں کو بغیر احتساب ناکری پر بحال کر دیا گیا کراچی میں شارع فیصل پر شیر آنے کا واقعہ ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج پانچ ملزمان کے رفتار شیر کو پکڑ کر کراچی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا شیر کے مالک کا کہنا ہے کہ شیر کو ڈاکٹر کے پاس دے جا رہا تھا ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی دفستید کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر آئندہ ماہ امریکہ سعودی عرب اور کینیا کا دورہ کریں گے جبکہ سعودی ولی اہد وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر آئندہ ماہ امریکہ سعودی عرب اور کینیا کا دورہ کریں گے جبکہ سعودی ولی اہد وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے سعودی ولی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھ گھنٹوں کا ہوگا چند گھنٹے پاکستان میں قیام کے بعد سعودی ولی اہد بھارت روانہ ہوں گے صفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی اہد اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان جبکہ دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے محمد بن سلمان کا دس ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے سعودی ولی اہد اٹھارویں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے اٹھارویں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس نو سے دس ستمبر کو دہلی میں منعقد ہوگا جبکہ محمد بن سلمان گیارہ ستمبر کو بھارت پہنچیں گے دورے پاکستان کے دوران محمد بن سلمان نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کریں گے ایم بی ایس کی مسلح فاج کے سربراہ جرنل آسم منیر سے بھی ملاقات متوقع ہے ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملاقاتوں میں دفاع تعلقات کے فروغ مشترکہ مسلح دفاعی مشکوں پر بات چیت ہوگی جبکہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں آئل ریفائنڈری کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا دوسری جانب نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کینیا کا دورہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے نگرہ وزیراعظم کا دوسرا دورہ سعودی عرب کا ہوگا جس میں وہ ولی احیز شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت سے ملاقاتے کریں گے انوار الحق کاکر ستمبر کے تیسوے ہفتے میں امریکہ کا دورہ کریں گے نگرہ وزیراعظم اقوام متحدہ کی 78 بھی جرنل اسیمڈی کے اجلاس میں شرکت کریں گے انوار الحق کاکر بائی ستمبر کو اقوام متحدہ کی جرنل اسیمڈی سے خطاب کریں گے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی وفقی حمرہ 19 ستمبر کو روانگی متوقع ہے اقوام متحدہ جرنل اسیمڈی کا باقاعدہ ہائی لیول اجلاس 19 ستمبر سے 26 ستمبر تک جاری رہے گا اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے جولیشل ریمان میں 13 ستمبر تک توسی کر دی مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے جولیشل ریمان میں 13 ستمبر تک توسی کر دی ذرائع کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کو حاضری کے لیے عدالت کے سامنے لائے گیا عدالت نے حاضری لگانے کے بعد جولیشل ریمان میں 14 روز کی توسی کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاص سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوئی امران خان کی لیگل ٹیم میں شامل سلمان صفدر احمد مسرار اور انتظار پنج جو تھا اٹک جیل میں موجود تھے سیکریٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکر نین نے کیس کی سماعت کی چیئرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے تین درخواستیں بھی دائر کی گئیں جس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستیں زمانہ وزارت قانون کا جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر کل ادم قرار دینے اور اوپن کورٹ میں ٹرائل کرنے کی درخواست دائر کی گئی وگلا نے موقع دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایک کا مقدمہ بنتا ہی نہیں سیاسے انتقام کے لیے سیفر کیس بنایا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستیں زمانہ بعد اس کے رفتاری پر نوٹس جاری کر دیے گئے عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ستمبر کو دلائل طلب کر لیے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات اور سماعت کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی پندرہ منٹ کی بریفنگ دی گئی بریفنگ میں چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر پر اپنا موقع دیا وکیل سلمان سفدر نے کہا کہ سائفر کو کابینہ نے ڈی کلاسیفائیڈ کیا تو یہ اوفیشل سیکریٹ نہیں رہا ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد معاملہ قومی سلامتی کانسل میں بھی رکھا گیا قومی سلامتی کانسل میں سائفر آنے کے بعد سیکرٹری خرجہ نے سائفر پر ڈی مارش بھی کیا واضح رہے کہ سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں اور ایف آئیے نے سولہ اگست کو چیرمن پی ٹی آئی کا جسمانے ریمانٹ مانگا تھا تاہم عدالت نے درخواست منظور نہیں کی اور جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا ایف آئیے کے مطابق جوڈیشل ہونے کے بعد اسی کیس میں فیزیکل کسٹیڈی یا ریمانٹ نہیں مانگ سکتے اب چالان جمع ہوگا اور ٹرائل چلے گا البتہ ملزم زمانت کی درخواست بھی کر سکتا ہے سیکیورٹی خدشات کے باعث وزارت قانون نے سماعت اٹک جیل کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا بجلی کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں شروع پیٹرول مصنوعات کے قیمتیں پندر روپے فی لیٹر تک بڑھانے کا امکان ہے میڈے ریپورٹ کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے فی لیٹر تک کا اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے وزارت خزانہ پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری نگرہ وزیر آزم کی مشابرت سے دے گی قیمتوں میں اضافہ آئندہ پندرہ دنوں کے لی ہوگا پاکستان اور آئیم ایف کے دمیان ورچول رابطہ ہوا ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ نگرہ وزیر خزانہ شمشات اختر نے آئیم ایف نمائندہ ایسٹر پریز سے رابطہ کیا جس میں بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے آئیم ایف سے بات چیت کی ذرائع کا کہنا تھا کہ نگرہ وزیر خزانہ نے آئیم ایف کو بجلی بلوں میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے تجاویز پیش کر دی گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا چار سو یونٹ تک کے بجلی بل آئندہ چھے ماہ میں ایک ساتھ میں وصول کیا جائیں گے ریلیف کی منظوری آئیم ایف سے لی جائے گی آئیم ایف کی رضا مندی کے بعد ریلیف کا اعلان کیا جائے گا پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملاوث کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آگئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملاوث کینیا پولیس کے پانچوں اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آگئے میڈیا رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملاوث کینیا پولیس کے پانچوں اہلکاروں کو بغیر احتساب نوکری پر بحال کر دیا گیا جبکہ دو کو ترقی بھی دے دی گئی کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ آتھارٹی نو بابات بھی قتل کی وجہات منظر عام پر نہ لاسکی جبکہ پولیس اہلکاروں کی بحالی اور تحقیقات کی طوالت سے متعلق سوال کا جواب بھی آتھارٹی کے ترجمان نہ دے سکے کینیا کے صحافی نیا بوگا کیاگی نے بتایا کہ پانچوں پولیس اہلکاروں کو انکوائری میں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور نومابات ارشد شریف کے قتل میں ملاوث پانچ پولیس اہلکار نہ صرف مرات سے لطپندوس ہو رہے ہیں بلکہ ان میں سے دو کو ترقی بھی دے دی گئی ہے انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے پر تفصیلات بتائی جائیں گی دوسری جانب کینین ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل پولیس سرویس ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں سوست روی کا مظاہرہ کر رہی تھی کیونکہ اس میں ان کے ارکان شامل تھے کینیا کی انسانی حقوق کمیشن کے رکان مارٹن نے کہا ہے کہ تاخریر سے واضح ہے نیشنل پولیس سرویس اس معاملے کی تحقیقات میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگارڈی ہائیوے پر پولیس نے سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا بعد ازہ کینیا کے پولیس کے جانب سے واقعہ غلط شنا کا قرار دیا گیا کراچی میں شارہ فیصل پر شیرانے کے معاملے پر وائیڈ لائف نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں شارہ فیصل پر شیرانے کے معاملے پر وائیڈ لائف نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمے کے مطن کے مطابق شامپو نے سات بجے اطلاع ملی کہ شارہ فیصل پر شیر گھوم رہا ہے پہنچے تو پتہ چلا کہ شیر بیلڈنگ کی پارکنگ میں ہے مقدمے کے مطن میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر شیر کو پکڑ کر کراچی چڑیا گھر منتقل کیا گیا جبکہ اس موقع پر موجود گاڑی میں کچھوے کو بھی تحویل ملیا گیا انچارچ وائیڈ لائف جاوید مہر نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں جانوروں قبیوں پاری شمس، ڈرائیور، کیر ٹیکر اور کلینر شامل ہیں جاوید مہر کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی ضبط کر لی ہے شیر کو حفاظتی تحویل میں لے کر چڑیا گھر منتقل کر دیا ہے گرفتار ملزمان کو کچھ دیر میں عدالت میں پیش کیا جائے گا یاد رہے کراچی کی شارع فیصل پر دہشت پھیلانے والا شیر پنجرے میں قید کر کے مہکمائے وائیڈ لائف نے چڑیا گھر منتقل کر دیا شیر کے مالک کی سزوکی سے کچھوہ بھی برامت ہوا جس پر شیر اور کچھوے کے مالک کے خلا مقدمہ درج کر لیا گیا ممکنہ طور پر شیر اور کچھوے کو فروغ کے لیے ڈیفینس لے جایا جا رہا تھا شیر کے مالک شمس الحق نے پولیس کو دیے جانے والے بیان میں کہا کہ شیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا دو تین روز سے شیر کچھ کھا نہیں رہا تھا جبکہ کچھوے کو موشن ہو رہے تھے اسے بھی ڈاکٹر کو دکھانا تھا خود ہی شیر کی دیکھ بھال کرتا ہوں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے شیر خبر آیا اور قابو نہ کر سکا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے گانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان